سبحان اللہ بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہی سبحان اللہ العظیم رمضان المبارک رمضان المبارک کی نورانی اور پاکیزہ اصاعتیں عالم افق پر سایا فگن ہیں رہنتوں اور برکتوں کا نزول بے حد و حساب جاری ہے رمضان المبارک کی سب سے اہم فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا جو کل انسانیت کے لیے نہ صرف خیر و برکت کا موجب ہے بلکہ ایک مکمل ذابطہ حیات اور سرچشمہ رشد و ہدایت بھی ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے دوڑو اس کی رحمت اور مغفرت کی طرف توبہ کر لو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین نبینا وسیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ناظرین السلام علیکم ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رمضان اور نماز ناظرین بعض لوگ ایسے ہیں جو روزے رکھتے ہیں مگر نماز نہیں پڑتے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ آدھی رات کو سہری کھا لیتے ہیں اور یہ کہہ کے سوتے ہیں کہ مجھے کوئی نہ جگائے اور یہ بھی منع کر کے سوتے ہیں کہ مجھے فجر کے لیے بھی کوئی نہ جگائے میں خود اٹھوں گا یہ ایک بات ہے جو بہت پھیل چکی ہے کہ لوگ روزے کا تو بہت احتمام کرتے ہیں لیکن نماز میں کوتاہی کرتے ہیں غفلت کرتے ہیں ہم مزدوروں کو دیکھتے ہیں روزہ رکھا ہوا ہے مزدوری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی یہ عبادت قبول فرمائے انہیں جزائے خیر دے لیکن ازان ہوئی نماز کا وقت ہوا اور وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں اپنی مزدوری میں مصروف ہیں روزے سے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے دکاندار ہیں اپنی دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں روزے سے ہیں ازان ہوئی بیٹھے ہوئے ٹس سے مس نہیں ہوئے نماز نہیں پڑھی تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے ہمارے لئے ایک لمحہ فکریہ ہے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ نماز روزے سے کہیں افضل ہے یعنی اسلام لانے کے بعد جو اہم ترین عبادت ہے وہ نماز ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العہد اللذی بیننا وبینہم الصلاة فمن ترک ہا فقد کفر کہ جو فیصلہ کن بات ہے ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان وہ نماز ہے جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا تو یہ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نماز تمام عبادات میں سب سے زیادہ افضل ہے سب سے زیادہ اہم ہے یہ دین کا رکن ہے حدیث میں آتا ہے الصلاة وعماد الدین نماز دین کا ستون ہے یعنی دین کو ایک عمارت سے تشبیح دی جا رہی ہے اور جس ستون پر وہ عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ نماز ہے اگر وہ ستون آپ منحدم کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے پوری عمارت جو ہے وہ منحدم ہو جائے گی تو اسی لیے یہ نماز کو دین کا ستون کہا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ہی وہ فرق بتایا ہے جو ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز کی جو اہمیت ہمارے دین نے رکھی ہے اس اہمیت کو ہم جانے اور نماز کی پابندی کریں کیونکہ اگر ہم نماز میں غفلت کریں گے تو سچی بات ہے ہمارا دین ہمارا ایمان خطرے میں ہے ہمیں اپنا جو ہے جاہزہ لینا چاہیے اپنے اندر جھانک کر دینا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنی غفلت برت رہے ہیں نماز کے ساتھ روزے کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے لیکن نماز روزے سے زیادہ اہم ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ نماز کی پابندی کریں اور جو ہمارے اندر نماز کے حوالے سے غفلت پیدا ہو گئی ہے اس غفلت سے دور ہوں اور اپنا جائزہ لے سکیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلہی واس حابہی وسلیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلہی واس حابہی وسلیم محمد ورزایی واسلیم بحالہی واسلیم اللہ محمد وو بولہ ڈیوچی واسلیم